ایک عرب میں کلچر رائش تھا ان کے درمیان سلسلہ رائش تھا کہ جب بھی کسی کی ولادت ہوتی تو یہ دیکھنے کے لیے ولادت پاکیزہ ولادت ہے یا پاکیزہ ولادت نہیں ہے یہ ایک مکہ میں ساپ تھا اس کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں کعبے میں بچے کو لٹا دیتے وہ ساپ آتا اگر پاکیزہ مولود ہوتا تو ساپ کچھ نہیں کہتا اور چالا جاتا اور اگر غیر پاکیزہ مولود ہوتا تو ساپ آکے اس کو ڈسا کرتا تھا علی کو بھی مکہ والوں نے اسی طریقے سے کعبے میں لٹا دیا کہ ساپ آئے اور پھر بتائے پاکیزہ ولادت ہے یا نہیں ہے مگر تاریخ نے عجیب جملے لکھے یہاں علی کو لٹایا گیا یہاں ساپ آئے علی نے ساپ کے دو ٹکرے کر دی اب یہ مکہ والوں کی لکھنے والا کون ہے بیان کرنے والا کون ہے خود اہل سنت کے کتب سے اہل سنت کے رابی اس کو بیان کرنا ہے ہدایت السعبہ کتاب اہل سنت کی مشہور معروف اس کے اندر ہی واقع نقل ہے دو ٹکرے کر دی اب یہ کعبے والے مکہ والے پریشان اور پریشانی کے عالم میں ایک دفعہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس جو قسوٹی تھی حلال ولادت کو جانشنے کی علی نے دو ٹکرے کر دی ہے ہمارے پاس قسوٹی نہیں رہی ہمارے پاس پہمانہ نہیں رہا جس طریقے سے جانے جس کے ذریعے سے ولادت پاکیزہ ہے یا ولادت غیر پاکیزہ ہے عجیب جملہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہا دیکھو ایک وقت میں دو قسوٹی ہیں نہیں ہوا کرتے ہیں علی نے پہلے والی قسوٹی کو ختم کر دیا اب پاکیزہ ولادت جانشنے کی قسوٹی صرف علی ابنہ بھی طالب ہے بچے کے سامنے علی کی محبت کو پیش کر کے دیکھو علی کی محبت قبول کر لے اس کا مطلب ہے پاکیزہ ولادت ہے علی کی محبت سے رک جائے اس کا مطلب ہے کہ نجس ولادت ہے سبحان اللہ اور یہ وہ کلچر تھا جو اللہ کے رسول نے رائج کیا اور جو اصحاب کے درمیان رائج تھا حتی بعدن نبی بھی ایک کلچر اصحاب کے درمیان رائج تھا حالی سعید ابن خزری کہتے ہیں کہ جب بھی ہمیں دیکھنا ہوتا کہ ہمارے بچے پاکیزہ ولادت پر ہوئے یا نہیں ہوئے ہم ان کے سامنے علی کی محبت کو پیش کیا کرتے تھے اگر وہ قبول کر لیتے ہیں اس کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ بچے ہم سے ہیں یہ علی ابن ابی طالب ہے اور یہی وہ لمحہ ہے کہ انسان سمجھے اس بات کو کہ خدا نے علی کی محبت خدا نے حقیقت ایمان اس مرحلے پر قرار بھی ہے کہ پاکیزگی ہوگی تو انسان اس حقیقت تک آئے اگر پاکیزگی نہیں ہوگی تو انسان اس حقیقت تک نہیں آسکے گا یعنی ایمان ایمان کی حقیقت تک وہی پہنچ سکتا ہے جس کے اندر پاکیزگی موجود ہے علی کی محبت یعنی ایمان علی کی محبت یعنی وہ پہلی سیڑھی ایمان کی جس پہ انسان قدم رکھ کے ایمان تک آئے گا اگر انسان کے اول وجود میں ہی نجاست ہے جس کی ابتداء میں نجاست ہے وہ اس پاکیزی تک نہیں آسکے گا اور جس کو اس وجود کے اور قریب ہونا ہے جس کو اس وجود سے اور اپنے روات بڑھانے ہیں اپنے تعلقات بڑھانے ہیں وہ کیا کریں وہ اپنے وجود کو اور پاکیزہ کرتا رہے ہیں جتنا پاکیزہ ہوتا رہے گا اس وجود کے قریب آتا رہے گا اور جتنا نجاست کی طرف ہوگئے اس وجود سے دور ہوتا رہے گا اور یہی اس مجلس کا پیغان ہے کہ گناہ انسان کے لئے نجاست ہے گناہ کو خدا نے نجاست شمال کیا ہے جتنا انسان سے دور ہوتا رہے گا جتنا پاکیزگی کی جانب جاتا رہے گا ان ہستیوں سے بھی قریب ہوتا رہے گا اور جتنا گناہوں کی آلودگی میں جاتا رہے گا جتنا نجاست میں جاتا رہے گا وہ تو نے نسکیوں سے دور ہوتا رہے گا